اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک اور آج میں چکن چیز رول کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ رول میں نے ویڈاوٹ اون تیار کیے پتیلے میں دیکھتے میں میں نے ان کو بیک کیا ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اور کھانے میں بھی بہت یمی تھے یہ آپ افتاری میں بنا کے سب کریں یا بچوں کو لنچ میں بنا کے دیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ رول اور ان کو بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے جس طرح ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کی ڈو تیار کرنی ہے اور اس کی فلنگ تیار کرنی ہے تو ویسے بھی جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اور نیت ہوتی ہے تو وہ کام جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ سامان ہے جو ڈو کے لیے ہم استعمال کریں گے ایک باول ہے میرے پاس اس میں میں نے ایڈ کیا ونٹی سپون سالٹ ونٹی سپون شگر ٹو ٹیو سپون اس میں میں ایسٹ ایڈ کروں گی یعنی خمیر ہاف کپ اس میں میں ملک ایڈ کروں گی اچھا جو ملک ہے نا وہ ہلکا سا گرم ہونا چاہیے جسے گنگنا سا نیم گرم کہتے ہیں نا وہ اس طرح کا دودھ ہونا چاہیے اور ملک ایڈ کرنے کے بعد دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے نا دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ نا اور جی اتنی دیر میں ہم میدہ چھان لیں گے میدہ جو میں نے اس میں استعمال کیا وہ ہے تین کپ میدہ اور اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی ڈو ڈیو سپون آئل اور ون ایگ ہے اس کو میں نے اچھی طرح بیٹ کر لیا اور جی وہ بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی یہ جو امیزہ ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد جو میدہ ہم نے چھان کے رکھا ہوا تھا نا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے میدہ ایڈ کر دیا اب اس کو سپیچولا سے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس ڈو کو اور اس کے بعد نہ میں اس کو گوند لوں گی ہاتھ سے ہی اب میں ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ہی ڈرائے لگ رہا تھا نا تو میں نے اس میں ون ڈیپ سپون ملک اور ایڈ کیا اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں دو سے تین منٹ گوند لوں گی گوندنے کے بعد ایک گول سا پیڑا بنایا اور باول میں اس کو رکھا اور اس کے اوپر ون ڈی سپون آئل لگا دیا سارے پہ کوٹنگ کر دی اور اس کو میں کور کر کے نہ گرم جگہ پہ ایک گھنڈے کے لیے اس ڈو کو رکھ دوں گی اب سٹیپ نومبر ٹو آ جاتا ہے ہم چکن کو میرینٹ کر لیتے ہیں یہ تکہ مسالہ میں نے گھر پہ تیار کیا تھا یہ بھی اس میں میں ایڈ کروں گی اور جی ون ڈیپ سپون اس میں میں وینگر ایڈ کروں گی چکن جو ہے نا بون لیس ہے اس کے چھوٹ چھوٹے سے میں نے کیوبز بنا لیے ون ہنڈڈ گرام سے تھوڑا سے زیادہ ہے تو اس میں میں نے وینگر ایڈ کیا اور اس کے بعد جی میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون تکہ مسالہ یہ مسالہ جو ہے نا بڑا آپ کو پتہ ہے گھر کے مسالے جو ہوتے ہیں نا وہ خالص ہوتے ہیں تو یہ بڑا اچھا سا سپائسی سا مسالہ ہے تو یہ ٹو ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کیا اچھا یہ مسالہ میں اس کا لنک دے دوں گی اگر آپ نے تکہ مسالہ گھر پہ تیار کرنا ہے تو بہت اچھا یہ مسالہ بنا ہوا ہے نا تو آپ ضرور یہ مسالہ بھی گھر پہ بنا کے رکھیں یہ ہم چکن کو مسالے بغیرہ لگا کے نا دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب جی سٹیپ نمبر تھری آ جاتا ہے تھوڑی سی ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ میرے پاس یہ شملہ مرچ ہیں پیلی اور ہری ہاف ہاف کپ ہیں اور میڈیم پیاز ہے اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا اور یہ موزریلا چیز ہے یہ بھی ہم اس میں فیلنگ میں ایڈ کریں گے تو جی ہم فیلنگ تیار کرتے ہیں ایک پین میں میں نے ون ٹیپ سپون آئل ایڈ کیا اور اس میں میں نے چاپ کر کے تھوڑا سا لیسن ایڈ کر دیا لیسن کو ہم نے ایک دو سیکنڈ فرائی کیا اس کے بعد میرینیٹ جو چکن کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور چکن کو اس میں اتنا فرائی کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی سبزیاں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں ساری سبزیاں ایڈ کر دیں گے سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد اس کو امیزک ہونا اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھا یہ میں میڈیم ٹو لو فلیم پے اس کو پکا رہی ہوں نا کیونکہ پین بھی بہت چھوٹا سا ہے میرا یہی دل تھا کہ تھوڑی سی چیزیں ہیں تو اس کو بڑے پین میں کیا بناوں چھوٹے سے پین میں اس کو ان کو تیار کر لیتی ہوں اچھا ونٹی سپون اس میں میں نے پانی ایڈ کیا اور ونٹی سپون اس میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی اس کا بینا بڑا اچھا سا ٹیس بھی آتا ہے خوشبو بھی بڑی اچھی آتی ہے تو اب ہم نے اس کو اوپن ہی پکانا ہے اس کا جو پانی ہے نا وہ ہم نے ڈرائ کرنا ہے کیونکہ چکن نے بھی تھوڑا سا پانی چھوٹ دیا تھا سبزیوں میں بھی پانی ہوتا ہے اور اس لئے ہم نے ونٹی سپون اس میں پانی ایڈ کیا تھا پانی اچھی طرح سے ڈرائ ہو چکا ہے اب چکن کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ جو چکن ہے تھنڈا ہو جائے اب سٹیپ نمبر فور رکھتا ہے نا تو مجھے یاد کوئی نہیں ہے یہ ڈو جو ہے وہ ایک گھنٹہ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اور دوبارہ سے ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ گوند لیں گے تاکہ یہ سمود اور بڑی اچھی سی نا ڈو ہمارے پاس ہو جائے ریڈی یہ تین سے چار منٹ اس کو گوندنے کے بعد ہم اس کا ایک بڑا سا رول تیار کر لیں گے ایکول رول ہونا چاہیے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے نا میں نے ایٹ پیڑے ایک جس سے ایک ہی سائز کے میں نے تیار کر لیے تھے اس طرح کٹنگ کر لیں گے پیڑے جو ہیں نا ان کا سائز ایک جتنا یہ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا اس کو بھی میں ٹھیک کر لوں تو اس راجی ہم گول مٹول سے پیڑے تیار کر کے نا ان کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پیڑوں کو پہلے سارے پیڑے تیار کر لیتے ہیں پھر ان کو کور کر کے نا ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ایک ہی سائز کے سارے پیڑے ہیں تو یہ جو پیڑے ہیں نا یہ سارے ہو گئے ریڈی اب ہم ان کو کور کر دیں گے اور اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چکن ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو پھر اس میں نہ ہم چیز ایٹ کرتے ہیں تو یہ چکن تھنڈا ہو چکا ہے اس میں میں نے ایک کپ چیز کو میں نے قدو کش کر لیا اور اس کو میں نے چکن میں ایڈ کر دیا چکن جو ہے نا اچھا خاصا تھنڈا ہو جائے گا نا پھر آپ نے اس میں چیز کو ایڈ کرنا ہے ورنہ چیز جو ہے اس میں میلٹ ہو جائے گی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پھر زیادہ نہیں آئے گا نا رول میں تو چکن کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں چکن چیز ایڈ کر دی پیڑے ماشاءاللہ دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد اچھا اس کی نا بیزوی سی ہم نے روٹی بنانی گول روٹی نہیں بنانی تقریباً ہاف انچ سے تھوڑا سا یہ کم پتلی ہے نا ہاف انچ سے کم ہے اس طرح ہم نے نہ میں نے اس پر میدہ لگایا اور نہ آئل لگایا ہے اچھی سی ڈو بنی ہوئی ہے نا تو وہ چپکے گنیں تو اس طرح ہم بیزوی روٹی بنا کے نا پھر اس میں فیلنگ ایڈ کریں گے اور دونوں جو کناریں ہیں نا ان کو اندر کی طرف فول کر دیں گے پھر اس طرح ہم اوپر سے رول کرتے جائیں گے ان کو اور یہ دیکھیں جی رول ہو گیا ہمارا ریڈی دیکھا کتنا ایزی ہے نا تو اسی طرح ہم سارے رول تیار کر لیں گے اچھا چکن جو ہے نا اس کے کیوب سوڑے سے بڑے تھے سائز میں نا تو وہ رول پھٹنے کا ڈر تھا تو اس لئے میں نے اسپیچلا سے ہی ان کو تھوڑا سا نا چھوٹا چھوٹا کر لیا تو فلنگ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس طرح میں تھوڑی سی ایکسٹرا چیز اوپر لگا دوں گی نا تو ویسے ہی ہم ان کو فلنگ کر کے سائیڈوں سے فول کریں گے اور اس طرح جی رول بناتے جائیں گے اور ایسے ہی کرتے کرتے نا ہم نے سارے رول تیار کر لیے رول سارے ریڈی ہوگے اب ان پہ نا جو میں نے ونٹے بسپون زردی بچائی ہوئی تھی اور اس میں میں نے ونٹے بسپون ملک ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا برش کی مدد سے ہم سارے جو رول ہیں ان کے اوپر کوٹنگ کر دیں گے اس سے نا پھر بڑا اچھا سا کلر آئے گا ان پہ رول پہ کوٹنگ کرنے کے بعد اچھا آپ کے پاس اگر وائٹ تل ہیں وہ بھی آپ اوپر چھڑک سکتے ہیں یا کلونجی پسند ہے آپ کو وہ اوپر چھڑک دیں بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور وہ بڑی خوبصورت بھی رول لگتے ہیں نا تو مجھے ابھی تل نہیں مل رہے تھے اس لیے میں نے پھر کلونجیز پہ لگا دی اچھا یہ دیکھ جو ہے نا میں نے پری ہیٹ کر لیا ٹونٹی فائیو منٹ میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھا ہوا تھا پہلے سی اور جی اس میں میں نے ایک جو ہے یہ ٹری رکھ دی ہے اس میں اتنے ہی آئے تھے بٹر پیپر میں نے پہلے بٹر پیپر پیپر بٹر پیپر میں نے اس میں پہلے لگایا اور اس کے اوپر میں نے رول رکھ دیئے تو جی اس کو میں کور کر کے نا دیکھ چھے کو تھرٹی منٹ کے لیے بیک کر لوں گی یہ جو رول ہیں ان کو تو یہ میں کلونجی لگانا بھول گئی تھی میں نے اب اس پہ کلونجی لگا دی کیونکہ سارے بچے جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے کلونجی کو ہر بچے کا اپنا ہی تیسٹ ہے تو میں نے کچھ اس طرح تیار کر لیے اور کچھ سمپل ہی میں نے تیار کر لیے یہ دوسری کڑاہی میں بھی میں نے رکھ دیئے ہیں تھوڑے سے اور اسی طرح جی یہ پہلے والے ہو گئے بیک ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بیک ہو گئے ہیں اور بڑے سوفٹ اور یمی سے بنے ہیں تو یہ ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد ان کو جب تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو ٹرے میں نکال لیں گے یہ دیکھیں نیچے سے بھی ان کو اور سوفٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بنے ہیں یہ تھنڈے ہونے کے بعد تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے پھر آپ نکال لیے گا اور بٹر پر پر لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیچے چپک دے نہیں ٹرے میں تو اس طرح ہم نے یہ رول سارے نکال لیے اب دوسرے جو رول ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ بھی ہو گئے ہیں تیار یا ابھی نہیں تو ان کو میں ابھی کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنے اندر تک یہ اچھے سے بیک ہو گئے ہیں تو یہ دوسرے جو ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ بھی ہو گئے اچھے سے تیار رول اور اب جی میں ان کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھا کتنے آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو آپ ضرور بچوں کو یہ بنا کے دیں لنچ میں یا آپ یہ افتاری میں بنا کے کھائیں بچوں کو ضرور اور بڑوں کو بھی مزہ آئے گا دیکھیں یہ اندر تک کتنے اچھے سے بیک ہو چکے ہیں چاہے آپ یہ کٹنگ کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا ویسے بھی سرپ کر دیں اور یہ دیکھیں ان میں چیز جو ہے نا اور فلنگ کتنی مزے کی ہے اچھا اگر گیسٹ آ جائیں آپ کے گھر آپ نے افتاری میں یہ سرپ کرنے ہیں تو آپ اس طرح ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں نا مختلف طریقوں سے یہ شیب اس طرح بھی اچھی لگتی ہے نا جب گیسٹ بگر آئے ہیں تو ان کے لیے یہ آپ سرپ کریں تو جی بتائیے گا مجھے آج کی رسپی آپ سب کو کیسی لگی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر بات ہوگی